بچی گھر میں اپنے محفوظ نہیں رہ پائے گی بھول گئے ہم ہندوستانی ہر تعلیم شرافت کی سیکھ رہے ہیں مغرب کی ہم اے بی سی ڈی ای ای ایف جی اب نہ کوئی شرم رہی رشتوں میں اور نہ مرے آدھا بیٹی کو لوٹے والد اور کوتی کو لوٹے دادا اور وہ ان پر بھائی کی نظروں کے چلتے وار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں با 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 اور ہندی اردو انگلیش کسی لفظ میں کوئی فرق نہیں کیا بس میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے یہ وہ دھرتی ہے جس میں عورت کو کہتے ہیں دیوی آج مگر اس دیوی کی خود بھکتوں نے عزت لوٹی جس بھارت میں گنگا ہے میہ اور گائے ماتا ہے آج وہاں ایک بیٹا خود اپنی ماں کو مرواتا ہے گام شہر ہو ہوتل ہو مندر ہو یا اسکول ہو ہر جگہ بھدے فقرے کیا مال مست ہو کول ہو اس سے بھی بڑھ کر بھدے الفاظ سنائی دیتے ہیں بیٹے تک اب اپنی ماں کو ہائے ڈیئر کہتے ہیں یہ کیسی تیزیب شراپت کیسے ششتہ چار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اب کیول انجان نہیں اپنوں سے بھی ڈر لگتا ہے چاچا تاو ماما موسا جی جا تک سے خطرہ ہے عمر کوئی بھی ہو کے ولوس عورت ہونا کافی ہے جس کو دیکھو نیت کھوٹی نظروں میں ناپا کی ہے ہر رشتہ ایک داغ بنا ہے خون ہوا ہے اب پانی یہ تو سب ہونا ہی تھا جب ساتھ نہیں دادی نانی ٹوٹ رہے پریوار یہاں اب بچے تنہا رہتے ہیں نوکر اور پڑوسی کی سب اوچھی حرکت سہتے ہیں ہر جگہ سیاد کھڑے ہیں اور کلیاں لاچار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں باہ 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 کیونکہ بچیوں کو تو نہیں خصوروہ ٹھہرا سکتے کہ انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں اور انہوں نے کوئی بلگر بات کی اب دیکھیں میں وجہ بتا رہی سنیے اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں فلمیں ہو موبائل ہو یا کہ پھر انٹرنیٹ ہو نون ویج میسیج چلتے سب چاہے بلگر چیٹ ہو یہ کیسا مینر کلچر ایڈوانس ہوئی ایڈوکیشن کم کپڑوں میں فخر کرے گالی دے نہ مانے فیشن فلموں سے لے کر خبروں تک صرف مسالے بکتے ہیں جسم جلے ایک عورت کا تب ان کے چھولے جلتے ہیں عورت کو ایک چیز بنا بازار یہاں پر سجتے ہیں ان کو دیکھ جوا ہوتے بچوں میں مجرم پلتے ہیں سب تو علی شورت کی خاطر بکنے کو تیار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں دیکھئے ہم لوگ کن کی آج کل پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سر پر بٹھاتے ہیں جو لوگ جتنے بدنام ہیں جتنے خراب ہیں وہ اسٹار ہے میڈیا ان کے پیچھے بھاگتا ہے لوگ ان کے پیچھے بھاگتا ہیں شرافت کی کوئی قدر نہیں تب ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اپنا بھارت دیش نہیں بس کیول شکشہ ملتی ہے پر اچھا سندیش نہیں کب بچوں کو ایک بھی نیتک پاٹ پڑھایا جاتا ہے بس کیسے آگے بڑھنا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے جہاں برائی ہیروین ہو پاپ جہاں پر نائک ہو اس کو اتنی شہرت ملتی جو جتنا نالائک ہو پاپ پڑھنے کا فرق انہیں جب نہیں کوئی سمجھائے گا خوف کہاں اوپر والے سے پھر یہ انسان کھائے گا جمک ان کے آدرش بھی گنڈے ڈاکو سے کردار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں دیکھئے ایک بات اور کہنے کی کوشش کیے کہ پششم جو مغرب ہے اس نے یہ بولا ہے کہ آپ ہندوستان میں مجھ جائیے چائنا ملیشیا نے اپنی عورتوں کو یہاں جانے سے منع کیا ہے جہاں سے برائیاں آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہندوستان میں محفوظ نہیں ہیں تب ایک بات کہنے کی کوشش کیے کہ عورت کی عزت کرنا ہر دھرمہ میں سکھلاتا ہے عورت کا اتحاس یہاں پر ایک سنہری گاتھا ہے یہ جھانسی رضیہ اندرام آیا ممتہ کی نگری ہے مدر ٹیرسہ چھوڑ کے اپنا دیش یہاں آبستی ہے آج اسی دھرتی نے اپنی ساخ جہاں میں کھو دی ہے خود مغرب نے ہندوستان کو ایسے لانت بھیجی ہے کیسے کچھ انسان یہاں شیطان بنے جی حیرت ہے سخت نہیں قانون یہاں کیا نیتا بھی بے غیرت ہے کیا راتوں میں سوئی رہتی پولیس و پہرے دار ہیں اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں راتوں میں سوئی تکotdoo ہیں